اسلام علیکم میرے کسان بھائیو اس دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو گندم کی حالت ہے اس دوران بارشیں اتنا زیادہ نہیں ہوئی آندھی بھی نہیں آئی ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں ہوا لیکن تھوڑی سی بارش آئی ہے جس کی وجہ سے کچھ فارمرز جنہوں نے پانی دیا ہوا تھا اوپر سے بارش آگئی اور تھوڑی ہوا چل پڑی اور پیچس کی حالت میں ٹکڑیوں کی شکل میں جو ہے کہیں کہیں پہ فارمرز کی جو ہے گندم گری ہے اور وہ گندم جو گری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارمرز کرتے کیا ہوں کہتے ہیں کہ یہ جو گندم گر چکی ہے یہ اب کھڑی نہیں ہو سکتی تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ جو حالت میں گندم گری ہے اس دوران جو ہے گندم فولی میچور نہیں تھی اس میں سیٹم کے اندر فول دانن نہیں بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب دانن فول نہیں بنا ہوا تھا تو سیٹا جو ہے وزندار نہیں تھا اس چیز کو متنظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر گندم تھوڑی بہت گر بھی گئی ہے تو وہ کھڑی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کوئی مریض کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا جوٹ لگتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی میڈسن ضرور دینی ہوتی ہے جیسے ہمیں اگر سر کا دھرد ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے تو ہم پینا ڈال لے لیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی چکر کر لیتے ہیں اسی طرح جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر گندم ٹکڑیوں کی حالت میں گری ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ تھوڑا میکرو نیوٹرینٹس یا اس کا سپری کر دیں وہ بھی پیچز میں یہ نہیں کہ آپ ساری گندم پر کر دیں یا کوئی فنگی سائٹ اس کے ساتھ ملالیں کیونکہ جب نمی کی مقدار بڑھتی ہے اور گندم گر جائے نیچے سے پانی اور تو ہوا میں نمی کی مقدار تو پھر فنگس کا خدشہ بڑھ جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت فنگی سائٹ کا سپری بھی کر لینے چاہیے اور اس کا ساتھ جو سپریبل پوٹاش ہے جیسے نیا پوٹاش ہو گیا کے لیف سپیڈبل کے یہ جو ہے اس کو بھی آپ کو ساتھ میں سپری کر دینا چاہیے اور امائنیو سٹیٹ کا سپری جو چیز آپ کو مناسب لگے یہ تین چار چیزیں میں نے بتائیے اس میں سے جو بھی آپ کو مناسب لگے یہ گندم جو پیچز میں گری ہے اس کے لیے جو ہے یہ میں بتا چکا ہوں اگر گندم زیادہ حالت میں گری ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پیچز میں نہیں ہے یہ پوری پوری فیڈ جو ہے کراپ لاجنگ اس کے ہو چکی ہے تو اس دران جو ہے ہم کہہ تو کچھ نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہم ریکمنٹ کریں تو پوٹاشیوم پولی سلفائیڈ یا سلوبل پوٹاش جو ہے آپ فلڈ کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں کہ اگر آپ نے گندم کو آپ آخری پانی دینا ہے تو اس میں آپ یہ فلڈ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ جب بھی گندم گرتی ہے تو اس میں ففٹی پرشنٹ تک جو ہے وہ پرڈکشن لاز کا سبب بنتی ہے تو آخری پانی لگاتے ہوئے اس چیز کا خاص قیال رکھیں کہ آپ کی گندم آخری پانی کے وجہ سے گرنے جائے اس لیے ویدر پرڈکشن اور اس کے ساتھ پانی کی مقدار کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے واسلام